اب سے بڑے دنگل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور لکنوں پہ میں موجود ایک بہت بڑا دن جس میں جس کے شروعات آج صبح چھے بجے سے ہوئی اور یہ لگاتار یہیں پہ باتچیت کا سلسلہ جڑتا رہا آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت شب کامنا ہے بہت بہت منگل کامنا ہے جو آپ لگاتار جڑے رہے ہیں بنے رہے ہیں اور ایک بہت بڑے دن میں آپ سارے لوگ شریک رہے بہت بہت شکریہ جو یہاں پہ جنتہ موجود ہے اور وہ تمام شوتہ جو آج لگاتار ساتھ دیتے رہے جی ہاں آج جو مہمان اس وقت موجود ہے میں ان سے جرور تارف کرانا چاہوں گا کیونکہ ابھی پردھان منتری بول لے تھے اور ہم سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو سن رہے تھے یا ان سے نوٹس لے رہے تھے جو باتچیت کا سلسلہ تھا اور لکھ رہے تھے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے تارف کرا دوں میجر آشیش شترویدی ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں تینکیو سو مچ میجر ہمارے ساتھ جنڑنے کے لئے ونشراج جی آمادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے بہت موجود ہیں یہاں پہ بہت بہت شکریہ راکش ترپاڈی جی بی جے پی مجھے معلوم ہے کل کچھ اس میں سماجوادی والے تھے آپ ترنت یہاں پہ جو ہیں بی جے پی والے ہو گئے جنہوں نے نالا لگا آپ تھے نا اس میں اچھا ٹھیک ہے چلئے میں نے مان لیا کہ آپ وہی ہیں آپ بالکل نہیں بدلے اور ہمارے ساتھ راجین جیسوال جی بہت بہت شکریہ اور آن لائن ہمارے ساتھ کانگریس کے سکائپ کی جڑ رہے ہیں پنکا شیروازتو جی پنکا جی کا بھی بہت بہت سواگت ہے باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لئے ایک چھوڑا سا ریاکشن سب سے بہت سماجوادی پارٹی سے میں چاہوں گا سو دیٹ کی میں جنتا کی طرف مخاطب ہو جاؤں اور باتچیت کا سلسلہ جوڑ سکوں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ پردھان مندرین نے کچھ لوگ بی جے بھی کو بدنام کرتے ہیں یہ بات پردھان مندرین نے ابھی کچھ دیر پہلے بولی سو میں چاہوں گا کہ یہ آپ کا پہلے ریاکشن اور پردھان مندرین نے سماجوادی پارٹی جو ہے اتر پردیش کی جنتا کو دھنیوات دینا چاہتی ہے بدھائی دینا چاہتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کو بھی اس کی سفلتا کے لیے اور اتر پردیش کی جنتا کو اتنے اچھے سے عاشرواد اور پیار دینے کے لیے جہاں تک جو آپ نے ابھی سوال کیا ہم لوگوں نے کھیول اپنے مددوں کو لے کر جو ہے راجلیت کی ہم نے کسی بھی طریقے کا کوئی غلط الزام کسی پہ نہیں لگایا کسی پہ کوئی بدنام کرنے کی کچھ لوگوں نے کہا تھا نا کہ وہ نیولا ہو جائیں گے اور وہ کھا لیں گے ساپ اور یہ سب یہ تو ایک ہاں جی وہ تو ایک ٹنج میں تنج میں مان لیا جائے کہ وہ heat of the moment تھا اور وہ نکل گیا جی 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 راکش جی یو ٹک دیکھیں میں تو آج لکھنوں کی میرے سامنے جو جنتا کھڑی ہے میں سر بھکا کر کے ان کو تنم کرتا ہوں اس جنتا جنازم نے آسرباد دیا ہے ایک اس طرح کے وفتری دی ہے میں کمال اتنی بات کہوں گا سننے دیجے سننے دیجے میں کمال اتنی بات کہوں گا سننے دیجے جنمانس نے جنمانس نے جنمانس نے امیدوں کا دیپک پنہ جلایا ہے بھگواداری سنیاسی پھر سنگھیاستان پر آیا ہے آج اتر پردیس کی یہ جنتا کا میں کمال آبھار ویکٹ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جنتا سے یہاں سمباد کریں ہمیں جتنا کہنا سامنے بہت کچھ کہا ہے اب کرنے کا سمیں ہے اور یہ کرنے کے لئے جنتا نے ہمیں آخرواد دے دیا ہے آہ جی میں بالکل صحیح جگہ کھڑا ہوں جہاں پہنچنا چاہیے میں وہیں آگیا ہوں دیل سے تو نہیں آیا کسی دباؤ میں تھوڑی نا ہمیں آہ دیکھئے ساتھ میں جنہوں نے کہا میں نے کہا پہ کچھ صحیح جگہ آگیا ایک طرف مہلا آئے ہیں ایک مہلا میٹھیں ایک طرف یہ ہیں اور یہ لوگوں نے کہا انہی دونوں نے ملکے جو ہے آپ نے بھی تو دیا ہی ہوگا ہم نے ووٹ دیا ہے لیکن یہ بی جے پی جو جیتی ہے اس کی بہت بڑی کارن ہے وہ کارن یہ ہے بی جے پی گھر گھر محنت کرتی ہے باقی پارٹیاں جو ہے پانچ سال کے بعد کڑھے ہوئی کڑھے ہوئی وہ انہوں نے کہا اب اور گھر وBrvernہ ساتھ جانبی آلی آپ کا نام کیا ہے علی مدین ندوی صاحب کیا کام کرتے ہیں صاحب نماز پڑھاتا ہوں اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے لوگ نہیں بتا پائے جو بڑے بڑے لوگ نکتہ نظر سے نہیں بتا پائے علی مدین زہب نے اپنی نظر سے بتا دیا بی جبی کیوں چناؤ جیتے میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ لگاتار کام کرتے رہتے ہیں چاہے چناؤ ہو یا نہ ہو پبلک کے بیچ میں آتے جاتے میل جول رکھتے ہیں پبلک سے اور چناؤ کے وقت خاص طور سے چاہے پردھان منتیر ہو یا مکھ منتری چھوٹا کاری کرتا ہو یا بڑے کاری کرتا سب محنت اور لگن کے ساتھ جھٹ جاتے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو ہے دوسری بار 33 سال کے بعد بات ہے حجورِ علی جے 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 میں سچ کہہ رہا تھا آپ سے میں سچ کہہ رہا تھا میں تمام جگہیں گھومتا ہوں تمام جگہیں ایسے ہی چیزیں میں اکثر کہتا ہوں بریانی سے سے وے کی پیش میں اکثر کہتا ہوں بریانی سے سے وے کی چاول نکالا جاتا ہے پتا چل جاتا یہاں ڈی میں پکا ہے سارا چاول یا نہیں بریانی پنی ہے یا نہیں جی جنابِ علی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بنے رہی ہے آپ بنے رہی آپ سپر بھاری ہو گئے بڑے بڑے پروکتاؤں کا چہرہ لٹک گیا ہاں 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 بہت شوکین سے آپ کے نیوز کو دیکھتا ہوں اور بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا آپ سے ملکات ہو جائے تچانک آج میں چار باگ گیا تھا چار باگ سے گزرنے کے بعد دیکھا کہ یہ نیوز ایٹین کی دنگل لگا ہوا ہے تو میں بچوں کو دھر وہ میرے بچے وہاں پہ کھڑے ہیں کنارے میں دیکھیں وہاں کھڑا کر کے آیا ہوں تو میں سوچا چلوں کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے تو آپ سے مل لیا یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ بہت دینوں سے دل کی تک علمود دین صاحب سچ میں بتاؤں میں آج اپنا آخری شو یہاں پہ الیکشن کی کیمپین کا کر رہا ہوں کل میں نارمل روٹین شو کروں گا لکنوں میں اس کے بعد میری روان کی دلی ہو جائے گی لیکن اگر آپ سے نہ ملتا تو میں یہ کہتا کہ چناؤں میں نے نہیں دیکھا جنابِ آلی جنابِ آلی اب آپ کو سمجھ میں آرہا کہے چھوڑ دیا تھا جہا آج ارے کم سے کم بیٹھے ہوتے ہیں جہا جہاں میں تو کم سے کم کنارے پہنچ گئے ہوتے ہیں ہولیکیلی آپ نے کھڑو یہ بھارتی اندہ پارٹی جو ہے پورا بہمومت کی سرکار دوبارہ بنائی ہے اس لئے ہمارے بھارتی اندہ پارٹی کے کار کرتا ہے سبھی لوگ میج جل کے پورا اتصاق ساتھ ہولی کھیلے ہیں بابا پھر سے دوبارہ مکہ منتری بننے جا رہا ہے اس میں کسی کو کوئی بھی مجھے پہلے ہی تم نے بتا دیا کیا نام ہے آپ کا میرا نام ابشک کمار چوبے ہے بابا نے بابا ہمارے مکہ منتری بنے جس طرح کے کارے کرتے ہیں تو ایسا کوئی بھی مکہ منتری نہ کر پایا ہے نہ کر پائے گا نہ بھوٹو نہ بھوشتی نہ بھوشتی نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا جو تیس بھی جانتے ہیں کیا جب بیٹھئے تشریف رکھئے آماندھی پارٹی آماندھی پارٹی کو تو پہلے بتائی ملنی چاہیے جو پنجاب میں آپ نے کیا ہے بہت اچھا چناؤ لڑا ہے آپ نے بہت اچھا چناؤ لڑا ہے آپ نے اس میں دو رائے نہیں ہیں کچھ ریاکٹ کرنا چاہیں گے آپ کہنا چاہیں گے آپ کے درسکوں کو اور دیس کے سبھی سممانیت ایک سو تیس کنوٹ جانتا کو آپ کے منچ کے مادیم سے میں اس سہر میں کھڑا ہوں جو تہجیب کا سہر مانا جاتا ہے لکھنو پردیس کے رازدھانی ہے دیس بھر کی جانتا کو میں آپ کے منچ کے مادیم سے ان سب کو پڑام کرتا ہوں خاص کر کے پنجاب کی جانتا کو آج جو منڈیٹ پنجاب پہ آیا ہے ایک لائن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک لاو سنگھ نوجوان جو ایک موبائل میں ریپیرنگ کا کام کرتا ہے جس کی ماں پرائیمری سکول میں سفائی کرمی ہے اس نوجوان نے مکھ منتری چننی سنگھ کو ہرانے کا کام کیا یہ ہندوستان کی راجنیتی کا ایک بہت بڑا دین ہے جہاں پر راجنیتی پریورتن ہو چکا ہے میں پنکر شیروازتوں کے پاس جانا چاہوں گا کانگریس کے پروکتہ اگر وہ جوڑ جائیں تو میں ان کے پاس جانا چاہوں گا جو عام آدمی پارٹی نے کہا لیکن اس کے بعد میں آپ سے ایک ریاکشن لینا چاہوں گا پھر میں جنتا کے طرف وہ خاتب ہوتا ہوں جی میں آ رہا ہوں میں جاؤں گا کہا آپی کے بیچ میں رہا ہوں گا جی 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 جناب ہماری پارٹی نے سب ہی کاری کرتا ہوں کوئی ٹکٹ دیا ہے وہ میکسیمم جیت کر کے آ رہے ہیں ہاں ہمارے چھے پارٹی نے سب میکسیمم جیت کے آ رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے آپ ہی مطمئن نہیں ہے اس بات کو کہتے ہوئے نہیں 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 ہاں مانیا پرکاز راجبرجی بھاری بہموت سے جیت کر کے آئے ہیں بھاری بہموت سے جیت کر آئے ہیں میں جنتا کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ جنت مجھے معلوم ہے پتھ پروکتا تھک چکے ہیں بولتے بولتے اینکر ہمارے دیتوں نے حجہ جو سن لبریج ہے راکیز بھئیہ جب ہاں راکیز بھئیہ وہ تب تک نہیں تھکیں گے جب تک منتری نہیں بن جائیں گے جی میں آیا بیٹھئے جی کیا نام ہے آپ کا چیابی سرما چیابی سرما چیابی شرما کہاں کہ رہنے والی ہیں سار بیٹھو بہت خوشی ہوئی بیجی پی پارٹی جیت گئی ہماری بہت خوشی ہوئی آپ کو مددہ ہے بات ہے کہنا چاہتے ہیں مددہ یہ ہے کہ جو افہائیں پھیلائی جا رہی تھی بیجی پی ایسے ہے ویسے ہے اور اس کے بعد اب کی بار جو ہے سائیکل کی جو چل رہی تھی ہمارے خیال سے جو جانتا نے اوٹ کیا ہے بیسواد جو بیجی پی کے سرکار میں تھا وہ جانتا کے ابھی قائم رکھیں جی جانتا کے پاکسپاہ جی 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 آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کیا نام ہے آپ کو ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مددہ جو محلاؤں کی سورکشہ کا مددہ تھا اور جو پردھان منتری جی سیدھر وشارہ کر رہے دے گے کمچ ہے پہلا کا تو وہ وہ اس سرکار میں موجودہ سرکار جو ہے یعنی رہی اس کو اس کو یہ ملا سر سور اچھا نہ ہوتا تو آج اتنے لڑکوں کے بیچ میں میں یہاں کے لیے نہیں بیٹھتی مجھے کچھ کہنا ہے ہاں جی آؤ ہاں 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 بلکل کہنا ہے تو آؤ جی آؤ ادھر آجا جلدی آؤ ہاں ہاں دیکھو تم اگر سورکشہ ہے تو تمہارا پرس کوئی نہیں لے گا یہاں پہ آگیا اور اگر یہاں سورکشہ نہیں تو پرس تو چلائی جائے گا مجھے بھی ساتھ اپنے گورنمنٹ پہ پرس نہیں ارے گورنمنٹ پہ نہیں گورنمنٹ پہ تو سب کا ہے یہ لوگوں پہ ہیں چلو بودھا کھولو بودھا 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 سر مجھے یہ کہنا ہے دو منٹ کا سائلنس میں کرنا چاہتی ہو سمازوادی پارٹی کے لیے اور نیہا اور نیہا سنگھ راٹھاور کے لیے جنہوں نے بولا تھا یو پی میں کابا سر سر میں بس بولنا چاہتی جنتا کے پیار با اور یو پی میں دوبارہ بی جے پی کے سرکار کیا بات ہے کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام سومیہ سنگھ سومیہ جی سومیہ جی ایک بار پھر سے بتائیے آپ نے جو بولا میں آ رہا ہوں سر سبر رکھئے سبر رکھئے پانچ سال کا سبر رکھئے تب آئیں گیا سر جنتا کے پیار با بی جے پی کے کمال با بھگوہ کے چڑھل رن بابا کے نام با اے ہی لیے دوبارہ یو پی میں بی جے پی کے سرکار بھای اے نیہا سنگھ اے سوازوادی پارٹی بی جے پی بھا کوئی بات نہیں بٹا کوئی ایک سیکر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یو پی میں بی جے پی بات ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کل میری ملاقات مجھے معلوم ہے آپ سے کل میری ایک ملاقات اور ہونی ہے لیکن میں کہاں لال باگ میں ملوں گا میں باتچیت کروں گا لیکن میں آپ سے چھوٹ گیا تھا جلدی کریں ہوئی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے یوگی سرکار آئی ہے اور مجھے پورا وشواست تھا میں شرط لگا چکی تھی اپنے پتی سے شرط لگا چکی تھی کتنا ہرے کتنا ہرے کتنا ہرے کتنا ہرے ہم سر جیت کے تو مہی کے چلی آئیں گی اور یہ سر جیت کے دوسرا بہران ان تمام ان تمام ہسی کشی اور ان تمام لمحوں کے ساتھ وقت ایک چھوڑا سے بریک کا بریک کے بعد لگا تار آپ بنے رہیے کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں